گفتگو ڈاکٹر عثمان علی کے ساتھ آج میں یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہوں ایک طرح سے ان سے گفتگو کرنے کا یعنی اینکر ہوں بہت ہی مختصر دورانیے کے لیے ڈاکسہ بھی یہ شو کرتے ہیں وہی کیا کریں گے مگر آج کا شو بھی ڈاکسہ بھی کر رہے ہیں میں نے تجویز اس لیے ڈاکسہ بھی دی کہ ڈاکسہ بھی آج آپ میمان کی حیثیت سے اس شو میں بیٹھیں کیونکہ ڈاکسہ بھی حال ہی میں پاکستان سے لوٹے ہیں اور ان کا شہر پشاور ہے ان کا زیادہ وقت وہیں پر گزرا پشاور کی کچھ یادیں ہیں اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے کہ میں ڈاکسہ بھی سے پشاور کی باتچیت شروع کروں میں تھوڑی سی تمہید باننا چاہوں گا مجھے پشاور یاد ہے لیٹ ایٹیز کا ارلی نائنٹیز کا کیونکہ بہت عظیم زمانہ نہیں تھا زیادہ الحق گزرے تھے نہیں نہیں جمہوری حکومتیں زیادہ کے بعد بننا شروع ہوئی تھی بلکہ بننا اور ٹوٹنا شروع ہوئی تھی یہ وہ زمانہ ہے اور وہ جو افغان جہاد کا ایک کاروبار ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کیا تھا اس کے اثرات بھی پشاور تک آ چکے تھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نائنٹین ایٹی نائن سے نائنٹی تھری نائنٹی فور تک میں پشاور جایا کرتا تھا اور کبھی پنڈی سے فوکر پکڑ کر یا کبھی لاہور سے فلائٹ لے کے یا کبھی ڈرائیو کر کے تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں لاہور رہنے کی بجائے پشاور رہوں یہ لیٹ ایٹیز ارلی نائنٹیز کی بات ہے میرا سنبن تھا میں اس میں ناشر تھا تو میں سائی بوک بینک میرا ایک جگہ ہوتی تھی جو ان کو ہم کتابیں دیتے تھے صدر میں ان سے ملنے جاتے تھے مجھے یاد ہے کارنر پہ ان کا ایک بہت بڑا بک سٹور تھا چاک کے کارنر پر اور نیچے بیسمنٹ جو کہ ایک طرح سے ڈپلیکس تھا تھا ان کا شاپ تین منزلہ تھی تو میں نیچے جات کے بیٹھتا تھا تو سارے پڑھے لکھے لوگ گھوم رہے ہوتے تھے اور صرف اس دکان کی حد تک نہیں میں کہیں بھی واک کرتا تھا پھر کبھی میں اپنی بیوی کے ساتھ نمک منڈی وہ کڑا ہی کھانے جاتا تھا تو سب ایڈیوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے تو پہلا تو وہ سٹیڈیو ٹائپ جو تھا پشاور کے بارے میں جو پنجاب نے بنایا ہوا تھا کہ وہاں پہ شاید کوئی پتھان رہتے ہیں جو نسوار کھاتے ہیں جو اٹھا کے لے جاتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا غصہ آیا اپنے ہی لوگوں پہ کہ یہ سٹیڈیو ٹائپ کیسا تھا وہ سارا سٹیڈیو ٹائپ ٹوٹا پھر میں سعید بک پینک کے سعید صاحب سے دو دو تین تین دن ملتا تھا اگر میں وہاں پہ رہتا تھا دو تین دن پھر قصہ خانی بزار جانا پھر وہاں کے بزاروں گلیوں میں پھرنا آپ یقین کیجئے ایٹی نائن اور نائنٹی تھری تک مجھے کبھی بھی وہ شہر انسیف نہیں لگا مجھے نہیں محسوس ہوا کہ یہ شہر میرے لیے غیر محفوظ ہے حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کئی طرح کی تباہ کاریوں کئی طرح کی تبدیلیوں کے بعد گزر کے آیا تھا آج کا پشاور کیا ہے اور نائنٹی تھری سے ایٹی نائن سے پہلے کا پشاور کیا تھا یہ میں اب سانجی کروں گا آج کے شو کے جو اصل تخلیق کار ہیں دوکٹر عثمان علی صاحب سے دوکٹر صاحب میں نے تھوڑی سی تمہین باندھی میری یادیں وہ بے لگام گھوڑے کی طرح چل رہی تھی بڑی مشکل سے میں نے اس بے لگام گھوڑے کو لگام دی اور چاہا کہ رکوں اتنا خوبصورت شہر تھا وہ اتنی خوبصورت انوائرمنٹ تھی تو آج کے دن جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کی فیلنگ ابھی آپ پچھلے ہفتے واپس آئے ہیں شکریہ طائر صاحب آپ نے جب آپ بات کر رہے تھے تو میں اسی پشاور کو ریکال کر رہا تھا اور آج کے پشاور کے ساتھ کمپیر کر رہا تھا کہ یہ کیا تھا اور کیا ہو گیا پشاور خوشبوں کا شہر پولوں کا شہر تعلیمیافتہ لوگوں کا شہر پیار کا شہر یہ اس کے نام تھے اور اس کی ایک اسٹارک ویلیو بھی ہے جو آپ جانتے ہیں سنٹرلیشن سٹیٹ سے جتنے بھی یہ سارے کافلے آتے تھے کسخانی بازار جہاں پہ لوگ آ کے اپنے قصے سناتے تھے اور بڑی ایک تاریخ ہی اس کی اہمیت ہے بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہوئے ہیں آپ جتنے بڑے ادھاکار دلیب کمار آپ راج کمار یہ ساری جو فیملیز ہیں بڑے مشہور لوگ وہاں کی پیدائش ہے اور وہ مٹی بڑی ذرخیز مٹی تھی باچا خان جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں کی وہ ہیں لیکن بدقسمتی سے بجائے یہ کہ ہم آگے جاتے ہم میرے خیال میں ہم ایک صدی پیچھے چلے گئے ہیں آپ یقین کریں جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے لٹرلی مجھے رونا آ رہا ہے کیونکہ ابھی جو ایک ہفتہ دس دن پہلے میں جو پیشاور دیکھ کے آ رہا ہوں پیشاور وہ نہیں رہا ہے پیشاور اب گردگوبار کا دول کا خاک کا ایک شہر بنا دیا گیا ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ میں کسی شہر میں داخل ہوا ہوں پیشاور انوستی سے شہر نکلنے تقریباً یہ چودہ پندرہ کلومیٹر کے ڈسٹنس ہے آپ دو گھنٹے میں یہاں سے آپ کے لئے آپ نہیں نکل سکتے یہ اس وقت پیشاور کا حال بن گیا ہے آپ اسلام آباد تو سوہ ڈیٹھ گھنٹے میں آپ اسلام آباد ایرپورٹ پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ پیشاور شہر سے نہیں نکل سکتے یہ پہلے بھی یہ جو کچھ حالات چینج ہوئے تھے جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو مہم جوئی شروع ہوئی تھی اور افغان وہ آئے تھے اس کی وجہ سے پاپولیشن کی گروت ہوئی تھی لیکن یہ تھا کہ پیشاور کی اپنی ایک جو خوبصورتی تھی وہ کسی حد تک پہال تھی لیکن اب جو موجودہ حکومت نے ایک ایسا عجیب سا پلین شروع کیا ہے جس پہ کوئی چیز جو وہاں پہ عام باتیں وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو بہت بڑا کمیشن لیا گیا ہے یا الیکشن کے لئے چندہ جیسے سات ارب کی بات ہو رہی ہے اور اس کے وہ ٹکے دار خود چیخ رہے ہیں یا وہ جو ریلیونٹ لوگیں خود چیخ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی غلط نقشہ بنایا تو ہمارت اس میں کوئی قصور نہیں ہے ہم نے تو آپ کو شروع میں یہ کہہ دیا تھا تو اس وقت پیشاور جو ہیں وہ آج کے لئے نہیں بلکہ طائر صاحب میں بڑی افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پیشاور ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ جو بی ایٹی انہوں نے یہ جو ٹرانزٹ کا جو منصورہ بنایا اگر یہ بن بھی جائے پہلے تو اس کے کوئی چانسہ بھی تک دس دن پہلے جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں میں پھرتا رہا ہوں میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی مبالغہ ہے یا کوئی اس میں سچائی نہیں ہے تو میں پیشاور کے دوست سن رہے ہوں گے میں اگر کوئی عام آدمی کہہ دے کے باتیں غلط ہیں تو میں اپنے الفاظ وہاپس لے لوں گا میں سڑکوں پہ پھر کے آ رہا ہوں پیشاور ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا ہے یہ بی ایٹی بنے گی یہ ٹریفک کا جو ہے انہوں نے جو جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے جو روڈ چھوڑے ہوئے بڑی مشکل سے گاڑی وہاں سے گزر سکتی ہے گر تو غبار دوب اور یہ رہے گا اب میرے خیال میں اگر دوبارہ پیشاور کوئی بحال کریں گے تو ایک کرب روپے تو انہوں نے اس پہ لگائیں ایک کرب مزید لگائیں گے تو اس کو یہ ہٹائیں گے کیونکہ اس کا اٹانے کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی جگہ پہ محفوظ نہیں رہی ہے یہ ہمارے پیشاور میں سنیری مسجد آپ نے دیکھی ہوگی صدر میں اچھا میں ایک دوست نے میری توجہ دلائی کہ آپ سنیری مسجد کی تصویر یا آپ وہاں کو کسی انگل سے بھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ بی ایٹی کے جو پل اور جو انہوں نے وہ بنائے اس کے بیچ میں وہ آ گیا ہے تو ایسے سارے پیشاور کا یہی حال ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اور مجھے نہیں پتا ہے کیا حکومت کی پلیننگ تھی یا کیا ہے لیکن یہ کہ پیشاور میں یقین کریں جب صبح نکلتے ہیں تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی گالیاں اور جتنی بدعائیں ان کو پڑتی ہیں عمران کو یا ان کی حکومت کو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ سکول نہیں جا سکتے آپ انوستری نہیں جا سکتے آپ کاروبار کے لیے نہیں کاروبار روڈ کے ساتھ جتنے بھی بزنس سے تھے وہ تباہ ہو گئے وہ تو ختم ہو گئے اور یہ ہمیشہ کیلئے اسی طرح رہے گا تو جو اس پیشاور کا نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا ہے وہ آپ پیشاور وہ نہیں رہا ہے ڈاکڈ سب بی آر ٹی جو بس روڈ ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کے تو جو وہاں پہ کھدائیوں کے اور جو برا حال ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں آپ نے عمران کا ذکر کیا چونکہ عمران کی سینٹرل میں گورنمنٹ تو پہلی بار بنی ہے مگر پیشاور میں تو ان کی دوسری بار گورنمنٹ بنی ہے پی ٹی آئی کی اور بڑے ان کے نعرے تھے بڑے دعوے تھے کہ ہم شہر کو کیا سے کیا کر دیں گے تو اس ساری صورتحال میں جو اگر سیاسی منظرنامہ دے کہ بی آر ٹی سے ہٹ کر بھی تو شہر میں لائن آرڈر کا جو معاملہ ہے جو بم بلاسٹ ہونے کا سلسلہ گرچہ کوئی نیا نہیں ہے پرانا چل رہا ہے خاص طرح وار ان ٹیرر جب سے امریکنز وہاں پہ گئے اس کے بعد سے اور اس کے علاوہ لائن آرڈر بزنس انسیکیورٹی یہ جو سیچویشن ہے یہ کس حد تک اب پہنچ چکی دیکھیں طاہر صاحب اگر ہم سپیسیفک پیشاور کی بات کریں پیشاور میں تو ان کا بھی ساتھوہ سال جاری ہے پانچ سال پہلے حکومت اور اب دوسرا سال یہ پورا ہونے کو پاکستان پر پھر اگر بات کریں گے تو اس پر بھی کر لیں گے جو پوری پختنخواہ کی وہ ہے آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی بھی جگہ کوئی حکومت نظر نہیں آتی کہ کوئی حکومت ہے جو کہ کوئی کام کر رہی ہے یا جو کہ لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہیں پھر میں چونکہ نوجوان ہمیں آشان مارا فوکس ہوتا ہے پھر خصوصا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ نوجوانوں نے اس کو ووٹ کیا یا نوجوان اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی جب میں پیشاہ انوستی میں میں تقریبا ڈیلی جاتا تھا تو جہاں پہ بھی آٹھ دس سٹوئرنٹ بیٹھے ہوتے تھے میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا سلام کر کے اور ان سے میں کہا کہ آپ جا دیتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں تو میرا پہلا قویسٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں فیوچر کیلئے کیا آپ سوچ رہے ہیں بلا موبالگا نائنٹی نائن پرسنٹ کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا اگر کوئی ایم بیسی کسی سبجٹ میں کر رہا ہے کوئی لاغ کر رہا ہے کوئی اس کے پاس یہ نہیں کہ میں نے بننا کیا ہے اور آپ یقین کریں کہ میجارٹی لوگوں نے یہی کہا ہے جو سٹوئرنٹ تھے کہ ہمارے ساتھ عمران نے دوکہ کیا ہمیں چیٹ کیا گیا ہے ہمیں جو باغ دکھائے گئے تھے وہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو نہ ہمیں حال میں کچھ چیز نظر آئی ہے کہ ہماری کوئی حالت چینج ہوئی ہے نہ ہمیں فیوچر میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے دیکھیں آپ سٹوئرنٹ اگر ایک لیٹس ہے کہ آپ کسی اس میں انجنیرنگ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ اگر سیویل انجنیرنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا منصوبے ہیں کہ آپ وہاں پہ آپ کی کپت ہوگی آپ کو وہاں پہ جاب ملے گی اس قسم کی کوئی چیز نہیں اسی طرح باقی جتنے بھی تکنالوجیز ہیں یا باقی جتنے بھی سبجٹس ہیں آپ کے کوئی پروگرس نہیں ہو رہا ہے کوئی دیولیمنٹل کام نہیں ہو رہے کاروبار سارے ٹپ ہے تو آپ کہاں پہ جاؤ گے تو نیچرل یہ مایوسی ہوتی ہے نوجوانوں کو تو نوجوانوں کو میں نے بہت زیادہ مایوس پایا اور جو کہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں اور وہ خود یہی کہتے تھے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پچھلے والے کرپٹ ہیں یہ پچھلے والوں نے زیادتی کی ہے لیکن اب تو ہم پچھلے والوں کو یاد کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی یہ موٹر ویس جو ہیں یہ مینہ و شریف نے بنائے تو اگر آپ پشاور سے مجھے یاد ہے کہ ہم پشاور سے پنڈی تکہ میں چار گھنٹے لگتے تھے ابھی ہم سوہ گھنٹے سے ڈیٹھ گھنٹے میں ہم اسلامبادی ارپورٹ میں بیٹے ہوتے ہیں اور آپ پشاور سے نکلتے ہوئے آپ کو ڈیٹھ ڈو گھنٹا لگتے ہیں تو آپ کمپیریزن تو آپ کرو گے نا آپ کہو گے کہ کام کس نہیں کی ہیں یا ڈیلیور کس نہیں کی ہے تو یہ چیزیں اب لوگ کمپیریزن آ گئی ہیں پہلے لوگوں کے پاس یہ تھا کہ جو پرانے گورنمنٹس تھی وہ سارے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ کرپٹ تھی وہ یہ تھا جو ان کو ایک بیانیاں پیش کیا گیا جس میں آپ کو پتا ہے کہ فوج کی پوری مشینری تھی اس کے جوڈیشلی تھی اس میں آپ کی میڈیا تھا لیکن اب جب لوگوں کو حقیقت کا پتا چل گیا جب وہ انہوں نے پریکٹیکلی دیکھ لیا تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ کوئی گیم ہورت ہے جو کہ اب وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ کو سمجھ آ گئی ہے کچھ کو ابھی تک نہیں آ رہے ہیں آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ نوجوان نسل مایوس ہو رہی اور آپ نوجوان نسل کے ان لوگوں سے ملے جو سیاسی بھی نہیں ہے جو سٹوڈنٹ ہے جو آم سٹوڈنٹ ہے جو کہ واقعی نوجوان نسل کو خاص روپہ پشاور یا خیبر پختونخواہ کے نوجوان نسل کو اور سب ہی کو امید تھی کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی جو سات سال پہلے پہلی حکومت پروینس میں بنی تھی امید ہوگی تو پانچ سالوں کے اندر اندر ہم نے سونا کہ ان کی وہ مایوس ہوئے پھر ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ شاید جب یہ سینٹر میں آئیں گے ان کے پاس پاور ہوں گی اختیارات ہوں گے تو وہ بالکل ہی اس دیر سال میں مایوس ہوگا جو آپ نے آپ نے کیا اچھا پھر پی ٹی ایم بھی عبری پی ٹی ایم کی پشاور کے حوالے سے تو باتچیت یا مطالبات کم تھے وہ پختون اور پشتون جو ایشیوز تھے خاص طرح سعود وزیرستان اور فارٹا اور وہ جو ساری بیلٹ تھی جہاں پہ بلا شبہ ہزاروں لوگ مسپلیس لاکھوں بلکہ مسپلیس ہوئے ہزاروں ڈسپیرڈ ہوئے تو ان کا یہ زیادہ زور تھا تو کیا پشاور کے لوگ اب پی ٹی ایم کی جو سچویشن ہے ان کی جو سٹرگل ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کوئی جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پشاور کی بات تو شاید نہیں کر رہے یہ تو پشاور سے باہر کے لاکھوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر ان کا کیا پرسیپشن ہے اب جو آپ کی observation ہے اب طائر صاحب دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے یہ پی ٹی ایم کا جو ایک وہ تھا ایک factor آپ کو یاد ہوگا یہ انہوں نے actually شروع کیا تھا وزرستان سے جب وزرستان میں یہ ساری چیزیں ہوئے ہیں لوگ غائب ہو گئے ہیں پھر ان کا infrastructure تباہ ہو گیا پھر ان کے ساری جو ہو گئی اس سے پہلے یہ سوات میں ہو چکا تھا جب سوات میں operation کیا تھا تو یہ ساری چیزیں لیکن وہاں سے کوئی اس قسم کی مومنٹ نہیں چلی لوگ باتیں کرتے تھے ان پہ جو سختیاں تھی جو چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی ان کے زمینوں پہ کبز بشمار چیزیں تھی وہاں پہ چاونی آگئی وہ سارا لیکن وہ کل کے کوئی اس طرح نہیں آئے تھے لیکن جب یہ آئے ہیں اسلامباد آئے اسلامباد میں پہلہ جلسہ ہوا بہت بڑا اکیم اللہ یہ اس کے بعد جو اس کو ماراتہ راو انوار نے تو اس کے بعد یہ ایک چیز ایک مومنٹ بن گئی اور یک دم یہ اوپر سطح پہ آگئے اور آزاروں لوگوں نے نصر پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بھی لوگوں نے اس کے کاس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان کے جو مین تھی مسنگ پرسن ہے انفرسٹرکچر کی آہ بھالی ہے اور جو ان کے رائٹ سے آہ جو شخصی آزادی ہیں وہ دی جائیں تو لوگوں نے ساری دنیا میں وہ کیا ہے ان کے ساتھ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں تو وہ دوسری طرف آہ جاتی گی دیکھیں طایر صاحب ہماری جو ایج ہے یا جو ہم مومنٹس مختلف دیکھتے رہے ہیں ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں مومنٹس کے لیے ایک تو ایک اتفاقی مومنٹ ہو جاتی ہے وہ آ جاتی ہے لیکن پھر لیڈرشپ کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں اس کی کوارڈینیشن کریں دیکھیں آپ لوگوں کو فار گرانٹڈ نہ لے کے جو آج آپ کے جلسے میں بیٹا ہوا ہے نعرہ لگا رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کرو گے آپ اس کو ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے تو کل وہ آپ کے ساتھ کڑا نہیں ہوگا میرا یہ خیال ہے میری اپنی اسسیسمنٹ ہے کیونکہ اس سلسلے میں میری دوستوں سے باتیں ہوتی رہی ہیں جو پی ٹی ایم کے کچھ پرانے ساتھی تھے تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا وہاں پہ انہوں نے مایوسی کا اظہار اس وقت جیسے کیا ہے کہ ایک تو ان کا کوئی سٹرکچر نہیں بن سکا کوئی ایسی چیز نہیں بن سکی کہ آپ لوگوں کو کوارڈینیٹ کریں ایک شخصیت ہے ٹھیک ہے نا ایک شخصیت ہے جو کہ ایکسیسیبل نہیں ہے جو کہ ایکسیسیبل نہیں ہے آپ اگر میرے ذہن میں اگر کوئی کوئی سوال پوچھتا ہوں تو آپ کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں جو کہ لاکھوں لوگوں تک ایکسیسیبل تھے اور ابھی بھی ایسے لیڈرشپ ہیں ہماری کہ جو کہ لوگوں تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے اور لوگوں کو میں اکثر ایک 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 ایکسیم پل دیتا ہوں میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے اس وقت جو ہے عوامی نیشل پارٹی کے نائب صدر ہے اس انشاءہ سبزائی اچھا میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں ہم ساتھ ہی رہتے ہیں اس کے پاس تین ٹیلی فون ہوتے ہیں ابھی ہم اسلام آباد میں ہماری رات تھی میں نے کہا یار آئندہ میں تمہارے ساتھ کمرے میں نہیں سوں گا رات دو بجے بھی تم فون اٹھاتے ہو اس نے مجھے کہا کہ عثمان میں دن کو نہ اٹھاؤں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا لیکن رات دو بجے والے میں اس لئے اٹھاتا ہوں کہ میرے ورکر پہ تو میں ضرور اٹھاتا ہوں اس وقت بھی ایسے ہی لیڈریشپ جو ایکسیسیبل ہے تو اگر آپ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے پھر یہ کہ کوئی تنظیم سازی نہیں ہوئی جو ان کی جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے اچھا پھر باہر ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا لوگوں کے اپنے اپنے ایجنڈے تھے اندر بھی تھے باہر بھی تھے تو وہ چیز میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگر کوئی ایکسیل جلسہ کر لیتے ہیں دو چار پانچ ماہ میں لوگ آ جاتے ہیں لیکن جو ایک لہر آئی ہوئی تھی جو آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ بھی تھی ہوگا ہے وہ چیز ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ بھی بڑی ایسی ہے کوئی سٹرکچر نہیں ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے میرا جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں جا سکے ہیں جو کہ بہت ضروری تھا بڑی اہم بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایک نیا انگل آپ دے رہے ہیں اور یہ زمینی حقائق کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی کوئی سٹرکچر نہیں ہے واقعی کوئی ایکسیس ٹو دل لیڈر نہیں ہے پھر ایک لیڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی چار چھے ایسی کوئی ایک بڑے بڑے اچھے چھے لوگ اس میں بڑے ایڈوکیٹر لوگ ٹھیک ہے ان کا یہ کہنا ہوگا کہ ہمارے پر مسائل رہتے ہیں مسائل دیکھیں مسائل تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ ایکسیسیبیلیٹی تو میرے خیال میں جیل میں بھی ہیں ان کے پاس بھی فون ہے ان کے پاس بھی وائی فائی ہے ان کے پاس آج اور پاکستان میں جتنے ریسورسز ہیں میرے خیال میں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں مجھے کسی ایک نے کہا کہ شاید اس لیے بھی منظور پشتین ہو یا اور لوگوں اس لیے بھی اپنے نمبر بدلتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو تلاشتی رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جب چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں نہیں میرے نئے خیال ایسی کوئی بات تو مجھے نہیں لگ رہی ہے کیونکہ وہ تو آپ ملک میں کہاں سے کہاں غائب ہوں گے کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ پکڑنا ہوتا ہوتا تو پکڑ لیتے ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے جیسے احسان الاحسان کو کیا ہے تو وہ جب پکڑنا چاہے پکڑ لیتے ہیں جب نکالنا چاہے تو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ الگ ایشو ہے لیکن میرا یہ خیال میں دیکھ دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ایکسپیرنس میں ایک تو اگر آپ خود کو دوسروں سے مختلف سمجھنا شروع کر دیں کہ میں کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عام سمجھتا ہے اس وجہ سے پھر وہ عام لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو خاص سمجھنے شروع کرتے ہیں میں منظور کی بات نہیں میں جنرل بات کر رہا ہوں تو وہ پھر لوگ آپ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپ کسی کو granted نہیں لے سکتے ہیں میں کیوں جاؤں مجھے جب یہاں پہ ہم کرتے تھے کتنے ہم نے پروگرامز کیے ہیں کتنے ہم نے اس کا وہ دیا ہیں تو ہم نے اس لیے کیا کہ ایک کاز ہے ابھی بھی ہم اس کاز کے ساتھ کڑے ہیں لیکن وہ جو بھی اس کاز کو لے آگے جائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے جو نہیں کرے گا تو ہم کسی شخص کے ساتھ تو ہم نہیں کڑے تھے ہم تو اس پروگرام کڑے تھے اہم بات کی ہم پشاور کی خیبر پختونخواہ پہ آج فوکس رکھی ہوئے ہیں چونکہ آپ کا دورہ زیادہ تار وہیں پر وقت گزرا ہم نے بات کی ایک عام شخص کی جو اس کی مایوسی ہے پی ٹی آئی سے پھر ہم نے ایک ابرتیوئی مومنٹ کی تھوڑی سی بات کی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے ای این پی ہے یا پیپلز پارٹی ہے جو میجر پارٹیز ہیں مہا پہ یا مسلم لیگ نواز ہے اور مولانا فضل الرماد کی آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرماد نے جب دھرنا کیا تو ہمیں بھی امیدیں تھیں یہاں کینڈا میں بیٹھ سیکھے لیکن وہ بعد میں وہ پتا چلا کہ وہ وہیں کے نکلے پہنچی وہیں پہ جہاں کا امیر تھا وہ والی بات تھی تو اس ساری صورتے میں ان پارٹیوں سے کوئی امید ہے عوام کو طایر صاحب دیکھیں جو پارٹیاں ہیں میں میں نے جو اسسمنٹ ایک اپنے پورے جو چالیس دن میں نے وہاں پہ گزارے اس میں کیے تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی ایک دوست نے پوچھے کہ کیا سیچویشن تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یار اس وقت ملک پہ فوج کا مکمل قبضہ ہے شخصی آزادیہ جو ہیں بالکل سلب ہیں آپ کی اس وقت تاریخ کی ناکامترین حکومت ہے سوکر جمہوری حکومت سیاسی پارٹیاں جو ہیں بالکل مفلوج ہیں اور نوجوان بالکل مایوس ہیں یہ میرے ایک نچھوڑ تھی جو میں نے لوگوں سے ملا ہوں اور میں آپ کو اس کی ایک دلیل دیتا ہوں جو سیاسی پارٹیوں کے آپ نے بات کی سیاسی پارٹیاں جو ہیں یا کمزور ہیں بلیک میل ہو رہی ہیں اور یا پھر وہ اسی انتظار میں ہیں کیونکہ ان کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ اسٹبلشمنٹ کے بغیر ہمارا آنا مشکل ہے تو وہ بھی اسی طرح دیکھنا شروع کر دی آپ نے مولانا صاحب کی بات کی دیکھیں ان کا جو مومنٹ تھا ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ پچاس پچاس آر لوگ بھی یہ دونوں پارٹیاں نکال لیں جو کہ ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن جو مجھے وہاں سے پھر پتہ چلے ان کا یہ تھا کہ اگر مولانا صاحب کی اس درنے کے اس میں یہ گومنٹ جاتی ہے تو بیرونی دنیا کو یہ میسج چلے جائے گا کہ طالبان نے آکے اسلامباد پہ قبضہ کر لیا اور حکومت چلی گئی اس وجہ سے مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی پیچھے ہو گئی کہ دنیا کوئی امپریشن نہ جائے کہ وہاں پہ تو مولانا آگئے تو ایک فیکٹر اس میں یہ بھی تھا تو جو عام ورکر ہیں سیاسی پارٹیوں کا وہ مایوسی اس کے یہ ہے کہ دیکھیں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ جو ہم کہتے ہیں سیلیکٹڈ ہے فوج نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے لئے سارے انہوں نے پاپٹ بیلے ہیں اس کو لے آئیں اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے لوگ ہی جانتے لیکن پھر وہ لوگ اپنی پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کوئی وہ آگے آئیں گے اور یہ اس نظام کے خلاف لڑیں گے کہ آئندہ اس قسم کے نہ ہو لیکن خاص کر وہ جو ایمنمنٹ تھی ایکسٹینشن کی اس کے بعد تو میرے خال میں ساری پارٹیاں ایک تو یہ ایکسپوز ہو گئی ہیں دوسری یہ کہ اس کا ورکر بھی کہ اگر پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں کیوں خاموش اپنا دماغ کا پاؤں تو وہ ایک خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں جنرل امپریشن یہ تھا یہ ساری پارٹیاں ایک جیسی ہیں بس ٹھیک ہے جب ان کی باری آئے گی تو وہ آ جائیں گے اور ابھی ان کی باری ہے تو یہ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں سے مایوسی نئی ابرتی ہوئی جو تحریک تھی اس کی قوز اچھی ہے مگر ڈیلیوری سے یا اب ایکشن شاید اس طرح نظر نہیں آرہا لوگوں کو آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ فوج کا شہر پہ بلکہ ویسے تو پورے ملک پہ کب سا ہے لیکن آپ چونکہ پشاور پہ جب آپ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ جب گلیوں سڑکوں میں پھر رہے ہیں تو آپ کو یوں لگا کہ جیسے کوئی شہر فوجی شہر ہے تو کچھ ایسی کیفیت ہے جی دیکھیں تحر صاحب یہ ناظرین آج کہیں گے کہ میں تو صرف مایوسی کی باتیں کر رہا ہوں لیکن افسوس ہوتا ہے بلکہ بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں میں امیشہ کہتا ہوں ہمارا ملک ہے ہمیں پیار ہے اس سے ہمارے لوگ ہیں ہماری فیملیز ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں اس میں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اور مایوسی اگر وہاں پہ مایوسی ہے تو ہمیں بھی مایوسی ہوتی ہیں آپ دیکھیں میں پشاور کی آپ کو ایکزامپل دے دوں پشاور جیسے آپ نے کہا صدر جو آپ جس ایڈیا کی آپ بات کر رہے تھے اس کے بعد جو آپ آتے ہیں جو جس چوک کی آپ نے بات کی جو ہمارا سارا بچپن وہاں پہ گزرا ہے انوستی سے جا کے وہاں پہ وہ کیفیز ہوتی تھی جہاں پہ ہم بیٹھتے تھے اس سے تھوڑا سا آگیا ہے آپ ادھر سے مڑے تو ایک سپائی نے پروٹیکشن ہوئی ہے بندوق اس نے تانی ہوئی ہے فوجی نے دوسرا جو ہے وہ کھڑا ہے اس پہ اور آپ کو وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے آگے نہ جائے کیوں نہ جاؤں نہیں جائے یہاں سے راستہ بند ہے اچھا آپ نے چار پانچ کلومیٹر واپس آ کے آپ نے اسی جگہ پہ جانا ہے کیونکہ آپ کو اگر وہ آدھے فرلانگ کے اس سے روک رہا ہے اچھا ہم نے اسی کہا کہ اللہ کے بندے ہم یہ جس پہ جا رہے ہیں جو ہی ہم آپ کو کراس کریں گے ہم ادھر پہنچ جائیں گے انہیں کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے اچھا صبح میں ائرپورٹ آ رہا تھا فلائٹ تھے میری تو وہاں پہ ایج ریجول صبح کوئی ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم تھا وہی ایک بندوق تانے ایک کھڑا ہے میں گاڑی روک لی کہ جی آپ لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے تو میں نے کہا یہ سامنے چار فرلانکیا یہاں سے ہمیں ائرپورٹ نظر آ رہا ہے ہم کیوں نہیں جا سکتے کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں جا ساڑھے آٹھ بجے کے بعد جاؤ گے اچھا میں نے کہا کہ ابھی ساڑھے ساتھ ہے تو ساڑھے آٹھ تک ہے گھنٹہ میں یہاں پہ بیٹھا کہتے ہیں نہیں آپ کڑے بھی نہیں ہو سکتے آپ وہاں سے جائیں تو پانچ چی کلومیٹر کا انہوں نے راستہ اچھا مجھے اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی کہ میں یہاں سے کیوں سامنے چار فرلانک پہ نہیں جا سکتا کہ آپ مجھے پانچ کلومیٹر اچھا وہاں پہ جب آئیں انہوں نے جو بھی لوگوں نے بتایا اچھا وہ پانچ چی کلومیٹر ہم وہاں سے آگئے وہاں پہ کوئی پانچ چی سو گاڑیاں کریے کوئی بندوبست نہیں ہے وہاں سے کہ آپ کی فلائٹ مس ہوتی ہے آپ پہنچ سکتے ہو آپ نہیں پہنچ سکتے ہو ایک عجیب سا ایک وہ بنا ہوا ہے پشاور ائرپورٹ میں اچھا خداختہ کر کے اعلام پہنچے تو فلائٹ کا ٹائم تقریبا ہونے والا تھا اگر تھوڑا سا ہمیں لیٹ ہوتے تو فلائٹ چلیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اچھا ایک سپائی پورے شہر کو وہ کر رہا ہے کیونکہ آگے اس کو یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرے یا اس کو اچھا یہ کیا ہے میں اپنے ملک میں ایک ازاد شہری کیسیت سے میں ایک روڈ سے نہیں گزر سکتا تو اس کا میں کیا مانا لوں اس کا یہی ہے کہ آپ نے کب زکیا ہوا ہے آپ نے اس ملک پہ کب زکیا ہوا ہے یہ کوئی فوجی سٹیٹ ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کیا ڈیکلیئر کر دو کہ اس ملک پہ یہ فوجی ملکیں فوج کا تسلطیں تو اس ملک میں تو عمران اور یہ چودری پرویز علائی اور چودری شجاج جیسے لوگ پچاس پچاس سال کیلئے بھی فوجی وردی میں اس کو کرنے کو تیار ہے وہ تیار ہو جائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہیں جو نہیں کریں گے وہ تھوڑی وہ ٹھوٹا پھوٹا سٹرگل کر لیں گے کامیاب ہو گئے تو ہو گئے وہ نہ آپ کا قبضہ ہے تو بجائے اس کے کہ انڈارک لیے آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ مجھے میرے روڈ پہ نہیں چھوڑ رہے ہو میں اپنے ائرپورٹ نہیں جا سکتا ایک روڈ ہے اچھا ساڑھے سات بجے نہیں کھلا ساڑھے آٹھ بجے کھلے گا اس کی کیا تو کیا ساڑھے آٹھ بجے کے بعد کیا ہو جائے گا اچھا میں نے ان کو دوستوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ تو جا سکتے ہیں وہ تو آرمی پبلک سکول پہنچ گئے تھے سارے میزائلوں اور اس کے ساتھ تو آپ نے اس وقت تو نہیں روک سکے تھے آپ ابھی جو آپ کا احسان اللہ احسان ہے وہ تو آپ کے پاس پہنچ گیا تھا پہنچا بھی اور پھر نکل بھی گیا آپ کہہ رہے ہیں یار دنیا کی مضبوط ترین فوج اٹامک پاور تو آپ کے اگر آپ کی پروٹیکشن یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ کے اس سے فیملی سمیت نکل کے نہ صرف آپ کے علاقے سے نکلتا ہے بلکہ آپ کے ملک سے نکلتا ہے تو آپ پھر اپنی کریڈیویلیٹی پہ اور کریں لیکن کیا اس کو نکلنے میں مدد دی گئی میں تو یہی ایزم چین ہے کریڈیویلیٹی کی میں نے بات کی کہ آپ مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ کتنا کروگے کیونکہ آپ لوگ نہیں سمجھتے طائر صاحب میں جو ایک جیس چیز کا مجھے افسوس ہے ایک تو یہ جس سپائی کی بات کی میں نے اس پہ بھی مجھے افسوس آتا ہے وہ بچارہ غریب آدمی ترس آتا ہے اس پہ کھڑا ہے وہ سردی میں اس کے پاس کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کسی نے اگر کوئی ایسا سرپیر آ گیا اس نے گولی بھی مار دی اس کے لوائے کی ان کو شہید ہو گیا اس نے کہا جان دے دی ملک پہ جان قربان کر دی اس کے لوائے کی ان کو تھوڑے سے پیسے دے دی ہیں اور اس کی تصویر لگا دی کہ شہید ہو گیا لیکن جس جو پالیسی بنا رہا ہے جو سٹوپڈ پالیسیز بنا رہا ہے اس کو اس کی کوئی ہو نہیں ہے کیا رہے میں لوگوں سے کیا کر رہا ہوں یقین کرے تاہر صاحب یہ جتنے بھی لوگوں سے میں ائرپورٹ میں ملا ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم گئے ہیں بڑی مشکل سے پہنچے ہیں روڈ بان گاڑیوں سے نہیں جا سکتی وہاں پہ گئے ہیں تو ائرپورٹ پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کیا رہے ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں یہ آپ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ یہ جو مایوسی ہو رہی ہے جو لوگوں میں یہ غم و غصہ ہے جو نفرت آپ بو رہے ہیں یہ اس کا لاوہ اگر جز دن نکلا نہ یہ ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے لاوے نکلتے آپ اس کو روک لیتے ہو لیکن کسی دن بڑا نکلا نہ پھر آپ اس کو روک نہیں سکھو گئے تو ان کو مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کو یہ عقل کیوں نہیں آتی کیا رہا ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کو آزادیت دو آل لڑی خاص کر ہمارے پختنخواہ کے لوگ تو آل لڑی پس چکے ہیں آپ کی مہمجوئی کی وجہ سے یہ تیس چالی سال ہو گئے کہ لوگوں کی لاشیں جو سڑکوں پہ آپ جو ہیں وہ کرتے رہے ہو ڈرامے ہوتے رہے ہیں آپ کبھی جہادی کے اس پہ ڈالتے تھے ہو کبھی انلائٹمنٹ کے نام پہ ان کو وہ کرتے ہو تو اب کیا اور کیا چاہتے ہو اور لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کیا بس کرے نا پہلے جہادی بنا دیا پھر مارڈرن بنا دیا پھر عمران کے پیچھے ڈال دیا پھر جو ہے تو اس پہ تبدیلی کے نام پہ ڈال دیا بس کرے نایار کچھ تو مجھے دے دینا مجھے جینے کا حق تو دینا مجھے اپنے شہر میں سے گزرنے دینا میں اپنے شہر سے نہیں گزر سکتا میرے راستے تم نے بند کیا ہوئے تو میں کیا سوچوں گا مجھے جواب دے کوئی جواب تو پتہ نہیں آپ کو کوئی دے سکتا یا نہیں دے سکتا آخر میں میں خاص طور پر دو باتیں پہلی بات تو یہ کہ آپ پشاور آپ نے زیادہ وقت گزارا مگر یہاں پر ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ کے زمانے میں جیتے ہوئے پاکستان کی حالات سے کم ہو کب ویسے ہی واقف رہتے ہیں لیکن آپ چشم دید چیزوں کو ابھی ریسینڈ لیں ہفتہ دس سن پہلے دیکھ کر آئے پشاور کے علاوہ پورے پاکستان کی جو پکچر ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ کو کیسی محسوس ہوئی دیکھیں طہر صاحب میں پھر وہی افسوس کے سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان جب اپنے اس مل جاتے ہیں بہت سارے ہوشگوار اپنے یادیں لے کے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی پیار کرنے والے دوست ہیں ہمارے پیار کرنے والی فیملی ہیں تو ان کے وہ یادیں ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں کہ سب نے بڑا پیار کیا ہے سب نے لیکن جب آپ ملکی آلات کو دیکھتے ہیں خاص کر ہم جیسے لوگ جو کے نظر بھی رکھتے ہیں یا پھر جو اس پہ کچھ کہنا سننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میں مجھے کوئی ایسی دیکھیں آپ میڈیا کو دیکھیں میڈیا چینلز بشمار چینلز بند ہو گئے ہیں بشمار لوگوں کو نکال دیا ہے آج آپ نے دیکھا جو جی اور جنگ کے اس کو اچھا یہ کیا کرتے رہے ہیں ان کا طریقہ واردات ہی ہے جیسے پہلے انہوں نے نواز شریف کو پکڑا پھر زرداری کو پکڑا دیکھیں ہم نے اتنے سٹرانگ لوگوں کو پکڑ لیا آپ تو کچھ ہو نہیں یہ انہوں نے آج اس میں کیا ہے میڈیا کو ایک میسیج کنوے کیا ہے کہ اگر ہم میر اس کو پکڑ سکتے ہیں تو آپ لوگ تو کچھ ہے نہیں وہاں پہ باقیدہ میجر رنگ کا آفیس اور جو ہے وہ باقیدہ انسٹرکشن بیچتے رہے مجھے کئی دوستوں نے اپنے وٹسیپ دیکھا ہے کہ دیکھو یہ ہمیں یہ انسٹرکشن آئی ہے کہ یہ الفاظ نہیں بولنے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ بولتے تو اس پہ وہ بھی لگا دیتے ہیں اس کو آواز بند کر دیتے ہیں کہ یہ الفاظ نہیں بولنے ہیں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنی ہے یہ ریکارڈ پہ ہیں سارا اس میں کہتے ہیں ہمیں ڈیلی انسٹرکشن ملتی ہے احبار والوں کو پرنٹ میڈیا کو ملتے ہیں کہ یہ خبر چاپنی ہے یہ نہیں اس کو پہلے پیچ پہ چاپنی ہے اس کو نہیں چاپنی ہے اچھا یہ تو میڈیا کیا تو یہ عام لوگوں کا تو آپ کو یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک وہ کیا ہوا ہے وہ اپنے ملک میں کئی نہیں پھر سکتے ان کی ازادیاں اتنی ہیں جتنا کہ وہ نظر آتی ہے دوسرا نوجوانوں کے پاس جو ساری چیزیں تو کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئے کہ آپ کو امید کی کرن ہو تو وہ چیز نظر نہیں آ رہی میرے خیال میں اب ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے میں جتنے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں یا جس نتیجے پہ ہم پہنچیں کہ ان کو اب ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ دیکھو ہم اقلی کل نہیں ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم کرتے رہے ہیں پاکستان بننے سے لے کے یہ بہتر سال ہم نے سارے ڈرامے کیے سارے ایکسپیریمنٹس کیے ہم فلاپ ہو گئے ہیں ان کو یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں اگر یہ ایک آزادانہ انتخابات کرائیں یہ کہیں یار جو بھی آتا ہے اس میں میرا دوست آتا ہے میرا دشمن آتا ہے یہ کرا کے ان کو آوالے کر دے اور مل کے ان کے ساتھ اس ملک کو بہرانوں سے نکال دے ادروائز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی خراب اور سنگینہ لاتے حکومت جیسے میں نے آپ کو کہا آپ اسلامباد جائیں آپ کے بشمار دوست ہیں آپ ڈیلی بات کرتے ہیں آپ کو حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں آتی نظر نہیں آتی بیروکرسی کا اپنا ایک اچھا یہ مجھے یہ بتا ہے میں آپ نے بی ایٹی کی بات کی بی ایٹی پہ پیشاور آئی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے سپریم کورٹ نے اس پہ سٹیٹ دے دیا مجھے یہ بتا ہے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہیں یہ بھی ایک شامل ہے ان چیزوں میں اچھا کتنے کیسز ہیں جس کے ڈیسیجن نہیں ہو رہے بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سارا جو ایک نیکسز ہے ان کا یہ سارے ملے ہوئے ہیں اس میں جس میں ججز بشاہ بھی کنٹرول ہے یہ کنٹرول ہے جس دن انہوں نے چاہا وہ کر لیں گے جس دن کیونکہ میڈیا پہ ابھی جب میں اسلام آباد گیا تھا میڈیا کے دوستوں سے وہ سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی وہ روتے رہے ہیں ہماری تو بالکل زبا بندی ہے ہم تو لائی پروگرام تو پہلے بھی انہوں نے بند کی ہوئے تھے ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہم کر لیتے ہیں وہاں پہ وہ بیپ لگا دیتے ہیں یا ہمیں وارننگ جائے کہ نہیں اگر رہنا ہے یا اگر وہ کرنا ہے تو جو کمزور بیچارے صحافی ہیں جو وہ تو نہیں وہ کر سکتے جو تھوڑے سے ہیں تو وہ آگے پیچھے کوئی مات کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے ملک کے جو ہے ہاں وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو نکال دیا ہے سب کو آپ جتنے بھی پرامیننس نام تھے چینل سے نکال دیا ہے ان کو تو وہاں پہ اگر ایسی سیچویشن میں آپ آگے کیا سوچتے ہو اگر آپ کی یہ کنٹرول ڈیماؤکریسی ہے یا جو کنٹرول آپ نے ایک چیزے کی ہوئی ہے آگے بھی اگر آپ اس کے ساتھ بڑھو گے تو مسلم لیگ کا بھی یہی آل ہوگا پیولز پارٹی اگر آتی ہے پہلے بھی تو آ چکی ہے پہلے بھی آ چکی ہے اسی طرح یہی ساری سیچویشن تھی تو آپ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ یار یہ ملک میں اب منٹلی طور پر ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ یار یہ ملک جو اس فوج کا ہے وہ ہر کوئی میرے خال میں اس پہ کسی کو اب کوئی شک نہیں ہے کہ یار یہ سب کچھ جو نظام ہے اس ملک کا وہ فوج چلا رہی ہے تو چلے ٹھیک ہے اگر تم چلا رہے ہو تو آپ کوئی اچائی کی طرف تو لے جاؤ نا اب اگر تم لوگوں نے بلنڈر کی ہیں بلنڈر کے اوپر بلنڈر کے ہر قسم کیاربی استعمال کیے آئی جی آئی بنائی یہ الائنسز بنائی پارٹیا بنائی تھوڑی یہ کاف بنائی گاب بنائی پیٹریارٹ بنائی یہ امران بنایا یار اس سے تو سبق لے لے نا اگر اس سے کوئی بہتری ہوئی ہوتی تو لوگوں کو بدا ہو لوگ مان لیتے لوگ مان لیتے اچھا میں یہ آخر میں پوچھنا چاہ رہا تھا اور میں ابھی جواب باچت کر رہے تھے میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی امیر کی کرنا آپ نے کہا وہ تو نہیں نظر آتی لیکن آپ نے ایک سلوشن سا دیا آپ نے سلوشن یہ ہے کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ایک تو اپنی گلتیاں مانیں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں جو بھی سیٹ اپ بنیں اس کے ساتھ بے شک خود بھی کام کریں لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نظر آتا ہے آپ کو دیکھو اس میں یہ جو جو چیزیں سمجھ آتی ہیں دیکھو جب آپ کے ذاتی مقاصدوں اور ریسورسز پہ آپ کا قبضہ اور آپ کا کاروبار ہو اس میں تو ممکن نہیں ہوتا اور اگر آپ ملک کے لیے سوچتے ہیں پھر ممکن ہوتا ہے تو جو وہاں پہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے پورے وسائل پہ قبضہ کیا ہو اور آپ کسی کو اصدار نہیں بنانا چاہتے تو وہ تو الگ بات ہے جیسے کہ ہے صورتحال جیسے صورتحال ہے سارے وسائل پہ قبضہ ہے آپ کا جتنے کنٹریکٹس ہے وہ آپ کے پاس ہے جتنے بھی روڈز بن رہے ہیں جتنے بھی آپ کے موٹرز ویز ہیں اچھا میں اس پہ حیران ہوں کہ جتنے بھی یہ جو ہمارے موٹرز ویز اور یہ بنی ان کا یہ ٹھیک ہے ان کے پاس ہے لیکن ہوتا کیا ہے اس میں میں نے باقیدہ اس کی چھوٹی سی وہ بھی بنائی ہوئی ہے وہ کسی دن وہ بھی کر رہے ہیں پکچرز بنائی ہے ہم جا رہے تھے سوات اس میں تو میں جو میرا چھوٹا بتیجہ ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے کہا انہوں نے تو ہمیں رسید نہیں دی 130 روپے ہم سے لیے رسید انہوں نے نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں دی میں نے کہا جب پھر ہم جائیں گے تو پھر رسید ان سے مانگے گے پھر ہم نے کچھ دن بعد پھر جانا ہوا تو جب ہم کھڑے ہو گئے تو انہوں نے as usual 130 روپے لے لیے اور رسید نہیں دی تو میں نے کہا رسید دے دے وہاں پہ ایک رسید پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے اٹھا کے دی اچھا اتفاقا ہماری وہاں پہ نظر پڑی کہ ایک لڑکا تھا جو کہ جو لوگ رسید پینک دیتے ہیں وہ جمع کر رہا تھا اچھا یہ جو 130 روپے ہیں آپ اندازہ لگایاں کہ وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں ڈیلی گزرتی ہیں یہ کس کے جیب میں جا رہے ہیں تو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو کرپشن نظر نہیں آتی اچھا وہ رسیدے میں میں نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے اس پہ گاڑی کے نمبر ہے اس پہ پتہ نہیں کب کی ہے کوئی ایک رات پہلے کہ انہوں نے روڈ سے اٹھائی ہوئی ہے جب میں نے مانگی مجھے دے دی کسی کو نہیں دی ایک دفعہ مجھے نہیں دی تو میں جس ٹیسٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی کرپشن ہیں اب یہ تو سارا ان لوگوں کے قبضے میں وہ تو عام آدمی کے پاس نہیں ہے تو جہاں پہ بھی بس چلتا ہے پیسے بنانے کا وہ تو ہو رہا ہے تو اگر ان چیزوں سے ہٹ کے واقعی کسی کو اس کے مجھے تو اب شک ہونے لگا ہے کہ یہ تو وہی گربو چوپ والا ہوئے کہ تقسیم ہو جائے ختم ہو جائے اگر تھوڑی سی بھی اکل اور فکر سی بات ہو تو میرے خیال میں سب کو بٹانا چاہیے یہ جو ڈرامے بازے ہو رہی ہیں یہ نیب کے شکل میں یہ باقی شکل میں یہ پرانے نے کیا ہے اللہ کے بندوں بس کر رہے ہیں دو سال ہو گئے پرانے نے کیا پرانے نے کیا اب چھوڑ دیں اس کو آپ بیٹھ جائیں اس ملک کے بہتری کے لیے کوئی کریں فوج نے اس ملک پہ اگر قبضہ بھی ہے تو چلے ٹھیک ہے اب وہ ہم نہیں میں اور آپ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ جو سٹیک اولزرز ہیں سب کے ساتھ بیٹھ کے کیا ریس ملک کوئی ان بہرانوں سے نکالنا ہے یہ معاشی بہران ہے یہ بائیوسی ہے اس سے نکالنا ہے آ کے اس کے لیے کوئی تجویز کرے اور اس کو آگے نکالے میرے خیال میں اگر کوئی اگر نائنٹی پرسنٹ اور ایٹی پرسنٹ بھی ڈیموکرسی آجائے ابھی میرے خیال میں ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے صرف نام کی اسمبلی ہے باگت ہو میرا نیک خیال کیوں کچھ ہے ہو سکتا ہے آدھر وائز اللہ ہی آفز ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا بہت شکریہ ڈاکٹر اسمان صاحب آپ نے اپنے اوبزرویشنز سے ہمیں شیئر کیا اور آپ کی اوبزرویشن فقط اوبزرویشن نہیں ہے بلکہ انسائٹ بھی ہے چونکہ آپ یہاں پر بھی بیٹھے چیزوں کو مائنیوٹلی واش کر رہے ہوتے ہیں چاہے انٹرنیشنل سینیریو ہو چاہے کینیڈین ہو چاہے پاکستان بیک ہوم کی بات ہو تو ابھی تو آپ ہو کر آئے تو ظاہر ہے وہ صرف اوبزرویشن یہاں پر بیٹھ ہی ہوئی اوبزرویشن نہیں ہے وہاں پر ایک گراؤنڈ کی ریالیٹی ہے بہت شکریہ ایک بار پر آپ کے شکریہ ویورز آپ نے بات چیز سنی ڈاکٹر عثمان علی صاحب کی گفتگو تھی میرے ساتھ اور انہی کا یہ شو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی اس کے بعد میں کوئی شاید سم اپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں جو کچھ انہوں نے کہا اس میں ساری بات ہے سارے سلوشن بھی ہیں اس میں صورتحال کی اکاسی بھی ہے اب سلوشن ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہا کہ وہ میں اور ڈاکٹر صاحب تو نہیں نکال سکتے ہم تو ٹیبل کر سکتے ہیں اور یہ وہ سلوشن ہے جو صرف ہم ہی ٹیبل نہیں کرتے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی جو دانش پر لوگ ہیں ٹیبل کرتے ہیں مگر کوئی سننے والا تو ہو اور اس سننے پر عمل کرنے کا فائدہ میرا خیال ہے جہاں عوام کو ہوگا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا ان کا اپنا سروائیول لانگر لانگر ٹرم کے لیے ہوگا اور اگر وہ نہیں سنتے نہیں عمل کرتے شارٹ ٹرم اپنے بینیفیٹس پر چاہتے ہیں تو جو گوربہ چوف کا ذکر کیا ڈاکٹر اسمان صاحب نے کہ جس کے نتیجے میں سوید یونین ٹوٹی خدا نہ خواستہ وہی صورتحال اگر وہ خود پیدا کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کیا لفظ اور کہہ سکتے ہیں آج کا گفتگو ڈاکٹر اسمان علی اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ